اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان کا دار الحکومت اسلام آباد جو بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ پاکستان کے کونے کونے سے آئیوے لوگ بس رہے ہیں کوئی نوکری کے لیے کوئی اپنے کاروبار کے لیے کوئی ایسے رہائش کے لیے اور کچھ کبھی کبھی چھٹی گزارنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک ایسا کاروبار بھی ہے جو روزانہ لاکھوں کا بزنس کرتا ہے اور اس بزنس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے پولیس نے وہ کیسے آپ بڑے حران ہوں گے جنب یہاں پہ مختلف چوکوں پہ مختلف شہراؤں پہ مختلف چوراؤں پہ مختلف مارکیٹوں پہ مختلف جو ایسے اشارے ہیں سگنل ہیں وہاں پہ آپ کو گدہ گر نظر آئیں گے جس میں بچے بھی ہیں جس میں عورتیں بھی ہیں جس میں پھول بیچنے والے بچے بھی ہیں جس میں کسی نے اخبار بھی اٹھائے ہوتے ہیں کچھ اس میں کچھ چند اس میں جینون بھی ہیں جو گدہ گار ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو پیشاوار ہیں اس سوالے سے بہت شروع ہوگا ہوتا رہا کہ ان کو نہ پیسے دیں ان کو یہ عادت دل گئی ہے یہ پیشاوار ہیں لیکن لوگ جو ہے وہ ان کو اپنے توفیق کے مطابق اور ہمارا ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے کہ صدقہ بھی ہم دیتے ہیں یہ ہماری قوم صدقہ دینے میں بھی بہت بلیو رکھتی ہے اور بہت زیادہ کرتی ہے لیکن ہمارا ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلیں کوئی دس پندرہ رفی دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ ٹھیک فرمایا کہ وہ اس کو کئی گناہ زیادہ کر کے دیتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں پتے ہیں اور ہم یہ سارا شارٹ کٹ اپناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ دیتے ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ پولیس کے مطابق یہ جتنے بھی گدہ گار ہیں یہ کوئی بھی ہزار سے کم نہیں لے کے جاتا ہزار سے زیادہ پیسے لے کے جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک ک لرک جس طریقے سے ایک افسر جس طریقے سے ایک مزدور سویرے اپنا ناشتہ کر کے بقیدہ تیاری پکڑ کے گھر سے نکلتا ہے اپنے اپنے ٹائم کے مطابق اور پھر جا کے اپنے اپنے آفس میں اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے کام کرتا ہے اسی طرح گدہ گر بھی جو ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے سپارٹس ہوتے ہیں وہ اس جگہ جاتے ہیں تیاری پکڑتے ہیں وہاں پہ اس ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی خوش قسمتی اس وقت ہوتی ہے خاص طور پہ جو یہ چہرائے ہوتے ہیں جب سگنل بند ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی شیشہ نیچے کر کے ان کو ضرور پیسے دے جاتا ہے لیکن پولیس نے اپنے خفیہ کیمرو کی مدد سے جب ان کی مزید چاند بین گی تو پتہ چلا کہ ان کو لوگ گاڑیوں میں ٹیکسیوں میں موٹر سائیکلوں میں اپنے اپنے طریقوں کے مطابق ان کو وہاں پہ اتار کے جاتے ہیں اور پھر جب ان کی چھوٹی کا ٹائم ہوتا ہے جب یہ اپنی دھیار بنا لیتے ہیں تو پھر وہی لوگ آتے ہیں اور ان کو پک کر کے لے جاتے ہیں تو پولیس نے پہلے تو یہ دیکھا کہ ان کے وہ ہینڈلرز کون ہیں ان کے پیشے پڑے رہے پھر دیکھا کہ یہ کس آبادی سے آتے ہیں کس جگہ سے آتے ہیں تو چار سو گیارہ ہینڈ جو گداغر پکڑے ہیں اور تقریباً کوئی سو سے تھوڑے سے کم ایسے لوگ ہیں جو ان کے ہینڈلرز ہیں اور وہ ان کو پک اینڈ ڈراب دیتے ہیں اور اپنا حصہ بھی لیتے ہیں اور ان کی ڈال روٹی کا بھی بندوں بس کرتے ہیں اور ایک اور آپ کو حیرت انگیز میں بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ ایک روڈ ہے مارگلہ روڈ مارگلہ روڈ پہ رات کو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گداغر پانچ پانچ ہزار کی دیاری صرف ایک گاڑی سے لے لیتا ہے اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے بتانے والوں نے یا واقفحال نے مجھے بتایا ہے کہ اس روڈ سے رات کے وقت بہت سارے لوگ خاص محفلی اٹینڈ کر کے واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں اور ٹن ہوتے ہیں اور ان کو احساس گناہ بھی ہوتا ہے تو وہ پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دلا جائیں تو شاید اللہ تعالی بخش دے تو وہ جب اپنی جیب میں ہر ڈالتے ہیں تو چاہے کڑکتا پانچ ہزار کا نوٹ ہی کیوں نہ نہ نکلے وہ چونکہ اس وقت ٹن آلت میں ہوتے ہیں تو وہ پانچ ہزار کا نوٹ ہی دیتے ہیں اس لیے اس روڈ پہ وہ مہنگا روڈ ہے وہاں ہر کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا یعنی جو ہینڈلرز ہیں وہ ہر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے جو ٹھیکے دار ہیں وہ ہر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے ایسے لوگوں کو کھڑا ہونے دیتے ہیں جو ان کی دیار اور ان کی مٹھی بھی گرم کرتے ہیں اور تیز ہوتے ہیں تو واقفان حال نے یہ بتایا ہے کہ اس روڈ پہ مارگلہ روڈ پہ دیار آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ رات اچھی لگ جاتی ہے اور جو ٹن حالت میں اپنی اپنی بڑی بڑی گاڑیوں چمکتی گاڑیوں میں فراتے برتی گاڑیوں میں ادھر سے گزرتے ہیں اور اگر سگنل باندھو اور اگر اس کو ترس آ جائے اور اس کو یہ احساس ہو جائے کہ آج جو میں نے گناہ کیا ہے اس صدقے سے میرا گناہ بخش دیا جائے گا تو وہ پھر پانچ ہزار کا نوٹ نکالتا ہے اور سو سو کے تو خیر معمولی چیز ہے لیکن پانچ ہزار کے نوٹ بھی وہاں پہ دیتے ہوئے دیکھا گیا لیکن پولیس نے کمال اشاری سے ان کو ساروں کو گرفتار کیا اور اس وقت ان کے خلاف کیسز کر دی ہیں اس میں وہ جو بھیکاری ہیں جو گزہ گھر ہیں وہ بھی اندر ہیں اور ان کے جو سو کے قریب تقریبا ان کے ہینڈرز ہیں وہ بھی اندر ہیں اور انہوں نے اپنے جرم کا بھی اطراف کر دیا وہ کہتے ہیں کیا کریں ہم تو ان کو پک اینڈ ڈراؤپ دیتے ہیں کام یہ کرتے ہیں اور پھر ہم اپنا حصہ لیتے ہیں اور لوگ بھی کھلے دل والے ہیں ان کو دیتے ہیں اور ایک اور بات آپ کو باتا ہوں ہمیں یہ بھی بتایا ہے واقفان حال نے مخبر کہہ لیں واقفان حال کہہ لیں یا ایک اچھا باخور جنرلسٹ کہہ لیں کچھ ماہ پہلے پانچ ایسے جو ایلکار تھے پولیس کے اور ایک ذرا بڑے عدے کا ایلکار تھا ان کو بقاعدہ ڈسمس کیا گیا ہے اسی وجہ سے کہ وہ ان دیاری بازوں سے اپنا حصہ بھی لیتے تھے اور وہ بھی اچھی بلی دیاری لگاتے تھے اور آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً ایک دن میں ایک دن میں وہ لاکھوں کو روپیہ پولیس والے کماتے تھے صرف ان گزہ گھروں سے اور بڑے ازادانہ طریقے سے وہ چوکوں چورہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دی گئی انہیں کہا کہ خالی مانگا نہ کریں کوئی چیز بیچنے کے لیے رکھ لیا ہے کسی نے کاپی اٹھا لیا کسی نے بستہ اٹھا لیا کسی نے اخبار اٹھا لیا کسی نے پھول اٹھا لیا اور وہ اس طریقے سے اپنی اندھیار لگاتے نظر آتے ہیں لیکن پولیس نے اب ان پر قبضہ کر لیا لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ چند دن کا میلہ ہے چند دن اسی طرح بند رہے گا یہ میلہ اور پھر یہ میلہ شروع ہو جائے گا کیونکہ سب کو نوٹ اچھے لگتے ہیں نوٹوں کی خوشبو اچھی لگتی ہے اور اس پہ تو کسی کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا لیکن جو انتظامی ہیں یا اولا پولیس افسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا خاتم ہونا چاہیے آپ بھی دیکھئے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتن دنوں بعد یہ چوکوں میں چراہوں میں مارکیٹوں میں اشارہوں پہ یہ رونک فقیروں کی گزہگروں کی اور بیکاریوں کی دوبارہ لگتی ہے اور وہ انداز سے مانگتے ہوئے ہمیں بے وکوف بنا کے نکل جاتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پاکستان زندہ بات